گائز فانیلی آج میں آپ لوگوں کو ناغور شریف میں ایک ایسی درگاہ پہ لے کر آئے ہوں جہاں پر حضور گوہس پاک رضی اللہ کے بڑے صاحب جادے کی درگاہ شریف ہے تو آپ لوگ اس درگاہ شریف میں کیسے جا سکتے ہو اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو کون کون سے تبرکات کی زیادت کرنے کو ملے گی یعنی حضور گوہس پاک رضی اللہ کے چادر مبارک کی آپ کو زیادت کرنے کو ملے گی اور آپ کو یہاں پر امامہ شریف کی زیارت کرنے کو ملے گی جو حضرت کی امامہ شریف ہے تو ناغور شریف آپ کیسے جا سکتے ہو بچ ٹیمپو کہاں سے ملے گا اور کیا ٹکٹ چارج لگے گا تو پوری جانکاری کرتے ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز تو فانیلی آج کا بلوگ میرا یہ ہے کہ آج فانیلی ہماری نئی صبح اسٹارڈ ہو چکی ہے تو آج ہم جا رہے ہیں یہاں پر اسے پاک کے ساپ زادے کی دربار میں جو کہ یہی پاس میں ہی ہے ماشاءاللہ تو چلو چلتے ہیں زیاد کراتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو دو اسے پاک کے رضی اللہ کے جو ساپ زادے کی دربار ہے آج ہماری جا رہے ہیں تو فانیلی میں پہنچ چکا ہوں سوپی صاحب کی دربار کے پاس تو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت پیاری مسجد تعمیر ہو رہی ہے بہت بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ماشاءاللہ تو جیسے کہ آپ کو میں نے یہاں کے بارے میں بتائی دیا ہے سوپی صاحب کی دربار کے بارے میں پوری زیادت یہاں کے بارے میں کرا دیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ویڈیو تو پلیس مسٹر خان اجمیر سرچ کریں مسٹر خان اجمیر ناغور شریف دربار تو آپ کو پہلے ہی میری ویڈیو یہاں کے مل جائے گی اور یہاں پہ کیسے آ سکتے ہو ٹیمپو بھڑا کا کیا چارج لگے گا بچ ٹیمپو کہاں سے ملے گا ٹرین کہاں سے ملے گی پوری جانکاری دیئے سستر اچھا ہٹل کہاں پہ ملے گا پوری جانکاری دے چکا ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت پیاری مسجد آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ ناغور شریف میں آو گئے تو کچھ اسی طریقے سے مسجد آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور بہت خوبصورت شہر ہے ناغور شہر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا لال پتروں سے بناوا شہر ہے تو گائز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو پلیس آج چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس درگاہ میں جاننے کے لئے بتانو بس اسٹینڈ ناغور شریف کے بس اسٹینڈ سے آپ بیٹھو گئے نا تو ماتر دس روپے ٹیمپو لے لے گا آپ کو چھوڑ دے گا یہاں پر ناغور شہر ہے دیکھ سکتے ہو یہ ناغور شہر ہے ناغور شہر ہے ناغور شہر ہے یہ کھاپی خوبصورت شہر ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کو ریڈ شٹی کا نام دینا چاہی کیونکہ یہاں پر سارے ریڈ گھر ہے جاتا ہے سارے ریڈ پتروں سے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی بھولند دربازہ ہیں یہ درگاہ شریف کے گیٹ ہے سب ریڈ بنے ہوئے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ناغور کے مارکٹ میں جو کس مارکٹ کا نام کیا بتایا جرت سید سہ پودین جنانی روڈ ناغور تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ بھولند دربازہ ہے یہ دربازہ کا ماشاءاللہ اور ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اس کا یہ لگتا ہے نیا تعمیر ہوا ہے پرانا ہے ماشاءاللہ کیکنوں نے تعمیر کروا ہے اس کو چلو اندر جا کے جانکاری کر کے آپ کو بتاتے ہیں بس اس ٹین سے اگر آپ لوگ آ رہے ہو تو آپ کو ماترے دس روپے میں پر سواری پر چھوڑ دیں گے یہاں پہ ماترے دس روپے پر سواری پر چھوڑ دیں گے اگر بس ٹین سے آ رہے ہو تو اور نہیں تو اگر پسنل کر کے آو گے تو پچاس روپے میں آپ کو چھوڑ دے گا لگے ٹیمپو آلا تو گائج پانی لے ہم لوگ آ چکے ہیں جو کی حضورِ گوثِ پاک رضی اللہ کے بڑے صاحب جادے کا دربار شریف ہے تو وہیں آئے ہوئے ہیں تو چلو چلتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں زیارت کراتے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ جب آپ آئیں گے یہاں پہ سب سے پہلا گیٹ دکھے گا مارکٹ کا پھر دوسرا گیٹ یہ چھوٹا والا آئے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو پھول چادر کی دکان بھی مل جائے گی جو کی لوگ عقیدت کے پھول پیس کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں جب ارس ہوتا ہے تو یہاں پہ تو خاصی تعداد میں لوگ آتے ہیں کافی کراؤڈ رہتا ہے آج جمعے کا دن ہے آج کچھ اس طریقے کا محول ہے یہاں پہ درگا شریف میں آئے ہوئے ہیں اور کافی خوبصت درگا شریف ہے یہ سکھلا عمد اللہ آج چلچلہ آتی دو پہ دن کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور یہ ساڑھے بارہ بجے کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا مجھا رہی ہے جی یہ والا اور یہ والا یہ ان کے ساتھ نہیں ہے جی چلو یہاں پہ خادم صاحب ہوں گے ان سے جانکاری کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ پورا ماربل کا ہے اور یہاں بہت چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے جی جی آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ناغور شریف میں تو ناغور شریف میں ہمیں حضرت ملے ہیں اسلام علیکم حضرت جی تو یہ آج حضرت ہم کو یہاں کے بارے میں جانکاری دیں گے ساری چیزیں بتائیں گے کہ باوزن کون تھے کہاں سے آئے تھے باوزن کی کیا کرامت ہے تو یہاں پہ کافی مزارت موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جانکاری کریں گے پر پہلے ہم یہاں کی جانکاری کرتے ہیں اور تو وہ کا اندر جانا سکت منع ہے تو یہاں پہ شریعت کے حساب سے کام چلا ہوتا ہے جی جوڑے آپ کا بیٹھا ہے جی تو مطلب یہاں پہ دو مزار ہے یہ تو یہ دو مزار ہے جی یہ باو بیٹھے ہیں اچھا اور یہ کن کی درگا ہے آپ کا یہ لکھا ہے مزار مقدس حضرت سیدنا شاہ حضر الدین احمد یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی شاندار ہے کافی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ حضرت گوز پاک رضی اللہ کے بڑے صاحب زدہ کی درگا شریف ناغور شریف میں اور بہت خوبصورت درگا شریف بنا ہوا ہے یہ لوگ آپ زیاد کریں یہ حضرت حضور غوث آزم دستقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحب جادے حضرت مولانا شیف الدین زیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارغاہ میں آپ تشریف لائے اور یہ سرکار کا مجاری مقدس ہے آپ کا اور یہ آپ کے ساتھ میں جو حضرت تشریف لائے ہوتے ہیں ان ولیوں کی مجاری مقدس ہے یہ اور جو کالا گمبت پیچھے نظر آر آپ کو دکھائیں گے وہ سمسودین دنڈانی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور جن کے بجپن سے ہی دانت تھے آپ کے جن کے بجپن سے ہی دانت تھے مطلب پیدا ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی آپ کے دانت مبارک تھے تو یہاں پہ لوگ یہ آتے ہیں یہ منت کے یہ دھاگے بانتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اور اس درگا میں عورتوں کا آنا سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کافی خوبصا درگا شریف یہ مسجد ہے یہاں کے یہ مسجد ہے اور وہ گمبت ہے دیکھو یہ سیم گمبت وہ اسی بنا ہے جسے گوہ سے آجند دستگیر رضی اللہ کا ہے اور یہ کالا گمبت یہ کالا گمبت سمسودین دنڈانی رحمت اللہ علیہ کا ہے کیوں کہ گورنمیٹ کی طرف سے اس کو بند کر دیا گیا ہے کیوں اس نالو نہیں ہے گورنر تھے آپ ناغور شریف کے اچھا تو اسی لئے جسے اور گورنر ولی تو نہیں ہے جو کہ آپ کے بچپن سے دانت ہے تو ولی تو ہی جی جی تو گورنر بھی تھے اس لئے آپ کی درگا کو گورنمنٹ کے ہاتھ میں دی دی گئی کہ یہ بھی دیکھ ریک کریں گے تو اس کا چیز نہیں کرنے دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ درگا شریف کو بھی کام چل رہا ہے اور یہ جو سہزادہ نسین جو جن فکار صاحب جن فکار صاحب ہے ان کا مجاری مقدس ہے اس درگا شریف کے سہزادہ نسین تھے آپ اچھا جی جی تو یہ درگا شریف جامہ مجید کے قریب ہے اور یہاں پہ ایک اور گمت بھی ہے اچھا جتنے بھی بابا جان کے ساتھ میں آئے انہیں کی ساتھیوں کی دربار ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں سبان اللہ سبان اللہ یہ حضور گوس پاک کی مجاری مقدس کی چادر شریف ہے جی وہ سامنے آپ لکھائی کے ٹائم سے یہ مفتی راجستان ہے جو پورے راجستان کے مفتی آزم ہے مفتی اللہ ماشاءاللہ یہ پال کی ہے آپ کی بیکہ نیر کے دربار نے آپ کو توفے میں دی دی بیکہ نیر کے دربار نے یہ خاص نیر کے دربار نے سیجدہ نسین بڑے پیر صاحب کے درگا جنفیگار صاحب کو یہ توفے میں دی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتو پال کی پال کی یا نہیں بیٹھ کر کے درگا یہ جھولا یہ جھولا سیجدہ سیجدہ نسین صاحب کو یہ توفے میں دیا تھا ماشاءاللہ اور یہ بھی پال ماشاءاللہ یہ بھاشاو کے ٹام کا ہے سارا یہ بھی انہیں کو گپٹ میں ملا ہوگا یہ حضور سرکار غوث عظم دستگیر رحمت علیہ کے مجاری مقدس کی چادر شریف ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بے شک یہاں پہ کپی چیزیں لکھی بھی ہیں یہ حضور غوث عظم کے برے ساتھ مولانا شیف الدین جیلان رحمت علیہ کا امام صحیح پر یہ چراغ محمد چراغ ہوتے نا یہ قرآن شریف ہے ہاتھ سے لکھی کلام پاک حجت کے ہاتھ سے مبارک آپ کے آس مبارک یہ دیکھو لمبے دل ہے اچھا یہ چھوڑی دیں یہ آپ کے پاک مبارک آپ کا ہوا کرنے کے لئے پنکھا اس زمانے میں جو پنکھا ہوتے تھے سبان اللہ سبان اللہ یہ یہ کیا چیز حضرت لکھڑی کی چھوڑی ٹرے ہے چھوڑی پانی کی لاتے نا اچھ چھوڑی چھوڑی ٹرے ہے یہ 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 چھوڑی رکھا بھئی یہ یہ سب دکھا بھائش اور انزہر کا زمان میں ٹوٹل ہے اس میں 1910 کے دور کی دیوار یہ بازے ہیں آج یہ بھائی یہ 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 نہیں یہ 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 پیسے ہیں اس دوانے کے یہ دوانے کی پیسے یہ بھائر سے چادر پیش کرنے کے لیے سعودی سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ تو اور اس میں تو یہاں کافی تعداد میک بہت بہت پینٹنگ دے پینٹنگ پینٹنگ یہ اورجنل اس اس تعداد سبان اللہ یہ پورانے درگا کی تشویر ہے پورانے ٹائم کی چائیسا تھا پہلے مجھار مقدس یہ دیکھے جنگل تھا پورا جب ماشاءاللہ اب یہ موجود اسر رضا نسید پیر سید صدار تانی صاحب اس جن کے مجھار شیب آمد دیکی یہ جن صاحب ہے جو جو گوست پاک کی طرح بنا ہو جی جی اسی ٹائم کی چاوی مبار رکھ کی چاوی درگا شریف کی درگا شریف اور یہ درگا شریف کے لوگ پورانے زمانے کی ماشاءاللہ دیکھ سکتے پہلے زمانے کی تعلی کیسے ہوتے جن سائن خان فیس بنا ملتے نکس اللہ بیس اور چینل پہنے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لینا ملتے ملتے